السلام علیکم and welcome to another vlog آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں چنہ پلاو کی ریسپی اور چونکہ سردیاں شروع ہو رہی ہیں اور ہلکی پلکی تھنڈ بھی ہونے لگی تو ایسے میں دل چاہتا ہے سوپ پینے کا جو کہ بچوں اور بڑوں سب کا پسندید ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں سادہ اور آسان سوپ کی ریسپی جو کہ آپ ایزیلی گھر میں بنا سکتا ہے تو چلیں پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں آپ چنہ بوائل کرنے لگی تھی یہ صبح نو بجے کا ٹائم تھا اور رات کو میں چنہ بھگونا ہی بھول گی تھی مجھے صبح خیال آیا کہ آج چنہ پلاو بنانا ہے آنا بھی کو بہت زیادہ پسند ہے تو جہاں پھر میں نے صبح ہی ان کو بھگو دیا تھا اور ابھی پھر میں نے کہا ان کو بوائل کر لیتا ہے جلدی سے کیونکہ دن کو ہم نے چنہ پلاو بنانا تھا چنہ میں نے لے لیے تو اس کے لیے آدھا کلو تو بس اب اس میں میں پانی ڈال دوں گی پانی اس میں میں نے تھوڑا زیادہ ڈالا تھا کیونکہ چاولوں کے لیے اسی کا پانی یوز کرنا ہے تو اس لیے تھوڑا پانی زیادہ ڈالا تھا تاکہ چنہ اچھے سے اور رات کے بھیگے ہوئے بھی نہیں تھے تو چنہ بھئی جو پانی میں ڈال دوں گی اسی میں اچھے سے بوائل ہو جائے تو چنے کا پانی جا ہے وہ میں نے اس لیے زیادہ ڈالا تھا اور ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی سٹیل کی چمچ یہ اس لیے ہے ککر میں میں نے ڈالی ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب پریشر دے دیتے ہیں تو جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے گوشت کی بھی اور اس طریقے سے اکثر ہو جاتا ہے تو اس میں اگر سٹیل کی چمچ رکھیں تو جھاگ باہر نہیں آتی یہ بھی ایک ٹپ ہے تو بس اب اس کو پریشر دے دیں گے اس کو اب ہم نے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پھر فلیم میں نے آف کر دیا تھا اور ساتھی اس کی سٹیم تاکہ نکل جائے پھر اس کو اوپن کریں تو اب جہاں وہ سٹیم اس کی نکل چکی ہے تو اب چنے چیک کر لیتے ہیں کہ ہو گئے ہیں کہ نہیں تو یہاں چنے کافی اچھے سے گل چکے تھے تو بس اب چاول بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں اب ہم ڈال لیں گے آئل یہ کچھ آئل جو میں نے پہلے ڈالا ہوا تھا یہ میں ابھی نیا ساشے جو ہے وہ بوٹل میں ڈال رہی تھی تو پھر جو ساشے میں تھا الکپل کا وہ میں نے پہلے اس میں ڈال لیا تھا اور ساتھی اب جو اور آئل ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے تو یہاں میں نے آئل ڈال لیا تھا ساتھی ڈال لیں گے پیاز یہ میں نے رہی تھی ایک پیاز اور اس کو جو ہے ہم لائٹ براؤن کر لیں گے وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے چاہے آپ وائٹ رکھیں چاہے آپ جو ہے وہ گولڈن رکھیں چاہے آپ جو ہے وہ اس کو کلر دے دیں کیونکہ جو پیاز ہوتے ہیں جب براؤن کرتے ہیں تو اس سے بھی کلر آتا ہے کافی تو مجھے جس طریقے سے پسند تھا میں نے اس لحاظ سے پھر اس کو کیا تو یہاں میں نے لے لیا تھا ایک لیسن کی جو پوری ہوتی اپ ہوتی وہ ادرک اور دو ٹماتر لے لیا تھا اور ان کو میں آپ کرنے لگی تھی گرائنڈ ان سب چیزوں کو اب ہم جگ میں ڈال دیں گے اور ان کچھے سے پیسٹ بنا لیں گے یہاں ہم نے ٹومیٹو پیسٹ جو ہے وہ ریڈی کر لی ہے اور ساتھی پیاز بھی ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو بس اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹومیٹو پیسٹ اب اس کو بھون لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائے اور ٹومیٹر کا جو کچھا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اب یہاں دیکھیں یہ ہمارا مسالہ جو اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب یہاں میں نے ڈال دی ریڈ مرچ کٹی وی اور سبز مرچیں آج کل یہاں مل نیری جو میرے پاس پہلے سے ہیں وہ میں نے ڈال دی یہ بھی سبز مرچ بھی تھوڑی سی میں نے ڈال دی ہے کٹی وی ہیں بھی ریڈ مرچ ہے نا فلاو میں مجھے اس طرح کی کٹی وی بہت اچھی لگتی ہے پھر یہاں میں ڈال دوں گی دو ٹی سپون گرم مسالہ اور ساتھ ہی ڈال دیں گے دو کڑی پتہ اور اس کو مکس کر لیں گے اور اب اس میں شامل کر دیں گے نمک نمک میں نے جو ہے وہ 3 ٹی سپون ڈالا تھا اب مسالہ کو اچھے سے بھون لیں گے جب تک گھی اوپر نہیں آجاتا تو یہاں ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اور ساتھ ہی اب اس میں شامل کر دیں گے چنے اور چنوں کو اب ہم اچھے سے بھون لیں گے چنوں کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے پانی پانی جو ہے نا وہ جو چنے والا پانی ہے وہی اس میں شامل کریں گے دوسرا نہیں کیونکہ پھر اصل ذائقہ جو ہے وہ پھر چنوں کا اس میں پانی میں چلا جاتا ہے پھر پانی جو ہے جب ہم نہ ڈالیں تو پھر اس کا ذائقہ کیسے تو اصل ذائقہ تو اس کے اپنے پانی میں ہی ہے یہاں پانی کو اوبال آ چکے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے کنور کیوب ایک میں نے ڈال دیا اس میں اس کو اُبلتے ہوئے پانی میں ڈالنے سے یہ اچھے سے مکس ہو جاتا ہے صحیح تو بس ایک بار اس میں چمچہ چلا لیں گے اور ساتھ ہی اب اس میں شامل کر دیں گے ہم چاول جن کو میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا اور بھگے ہوئے چاول جو ہوتے ہیں وہ اور بھی زیادہ اچھے بنتے ہیں تو بس اب ہم نے یہاں چاول ڈال نہیں ہے اور تھوڑا سا چمچہ چلا لیں گے وہ بھی آہستہ سے کہ چاول ٹوٹے نہیں مزے کا وہی چاول ہوتا ہے جو کھڑا کھڑا چاول بنتا ہے وہ بہت مزے کا بنتا ہے تو یہاں میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ کپ جا ہے وہ میں نے ڈھائی کپ لیا تھا چاول کا اور اس میں میں نے ڈالا تا تا ساڑھے تین کپ پانی تو بس اب میں یہاں پر نمک چک کر لیتی ہوں اس کا کہ نمک اس میں پورا ہے کہ نہیں لیکن نمک کم تھا تو پھر میں نے ایک ٹی سپون اور ڈال لیا تھا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے نمک کو تاکہ وہ کسی ایک جگہ نہ رہے سبز مرچے آج کل ہماری مارگریٹ میں ملی نہیں نہیں بلکل نا پتہ نہیں کیا ایشو ہے کہ سبز مرچے نہیں ہاری تو بس اسی وجہ سے جو ہے آج سبز مرچوں کے بغیر ہی پھر میں نے رائس بنائے تو یہاں جو ہے وہ پانی خوشک ہو چکا ہے اب بس اس کو ہم جو ہے دم دے دیں گے پانچ ملٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے چاول تیار ہو گئے کہ نہیں کتنے زبردست چاول جائے وہ کھڑا کھڑا چاول تیار ہو گئے بلکل تو اب اس کو میں ڈی شاؤٹ کر لوں گی اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب چاول ہمارے تیار ہو چکے تو اچانک جائے وہ اوپر سے مہمان بھی آگئے تو بس کہتے ہیں دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام تو اب یہ جو ہے نا وہ پھر کھانا میں ڈی شاؤٹ کر رہی تھی ان کو دینے کے لیے پلاو کو میں نے ڈی شاؤٹ کر لی ہے پلاو بہت مزے کا بنا تھا کس کس کا جو ہے وہ چنہ پلاو فیورٹ ہے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا سب پلاو ہوتے ہیں لیکن چنہ پلاو کی اپنی ہی بات ہے خیرہ اب یہ جو ہے نا مہمانوں کو دینے کے لیے کھانا بلکل تیار ہو چکا تھا ساتھی میں نے دہی اور رائتہ نہیں بنایا تو سمپل دہی رکھتی تھی اور سیلڈ بھی بنا لیا تھا اور سیلڈ کی ریسپی میں پہلے اپلوڈ کر چکے گا آپ نہیں دیکھا تو میں یہاں لینک دے دوں گی اور برطن بھی میں نے ساتھ نکال لیے تھے تو ابھی میں ٹرے میں برطن سارے لگا رہی تھی آج گیس جو ہے وہ ابو کے دوست آئے ہوئے تھے اور شکر ہے اللہ کا کہ کھانا ریڈی ہو چکا تھا بلکل اور ساتھی کھانا بھی ٹرے میں لگا دیا تھا میں نے اسی وجہ سے کہ تاکہ اکٹھا ہی لے جائیں باقی برطن لگا دیا تھے اور اب بس چاول رہ گئے تھے کھانا سارا میں نے دے دیا تھا اور اب آجتی سویٹ ڈش کی سویٹ ڈش میں نے ایک دن پہلے جو ہے وہ رات کو کھیر بنا لی تھی اور تھنڈی بھی ہو گئی تھی ویسے بھی سویٹ جائے نا وہ تھنڈی ہی اچھی لگتی گرم نہیں اچھی لگتی یہ شام کا ٹائم تھا اور میمان بھی چلے گئے تھے تو میں کچن میں بھی مصروف تھی آئی تقریبا سارا دن اور اب میں بلکل تھک چکی تھی میں نے کہا چلو بچوں کے پاس جاتے ہیں تھوڑی سی گپ شپ ہو جاتی اسی طریقے سے اور تھوڑا سا ان کا ٹائم بھی اچھا سپینڈ ہو جاتا ہے تو بس ابھی پھر میں یہاں بیٹھی بیٹھی بچوں کے پاس تھی تو یہاں جناب انعبیہ جائے وہ بیٹھی ہیں اور انعبیہ لگیویں اپنا کام کرنے اور انعبیہ آپ کا کتنا کام ہے اور انعبیہ آپ کو کیا کام ملا ہوئے خیصے جو ابھی تختم ہونے کا نام ملی رہا کل بھی بیزی آج بھی بیزی کتنا بیزی ہیں بچے سکس چپٹرز اور کرنے ہیں کس کس سبجیکٹ کا ملا ہوئے چلو کوئی بات نہیں محنت سے کام ہو ہی جائے گا کوئی بات نہیں ہو ہی جائے گا آپ کا کام جب محنت انسان کرتا ہے نا تو کامیاب بھی ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے انعبیہ نے پورے بیٹھ کا حشر بگاڑا ہوئے اور ابھی کتنے چپٹر ہو گئے ہیں سکس اور کتنے رہ گئے ہیں سکس اسلامیات کبھی ابھی رہتا ہے اور اردو دونوں رہتے ہیں ٹھیک جی جی آپ ہی نہیں کرنا ہے خیر سے کل بھی انعبیہ سارا دن بیزی رہی ہے کافی سرائن کا کام تھا ہوم وقت ملا ہوا تھا اور منڈے کو ٹیچر نے چیک کرنا ہے سو ان کے پاس ویکنڈ ہی جا ہے وہ کام کرنے کو تھا انعبیہ کی رائٹنگ بڑی زبردست ہے کافی سرائنگ بڑی زبردست ہے نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے دیکھنا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یار آپ کو کام ختم ہو گئے سکس چپٹرز سکس چپٹرز سکس چپٹر لکھنے ہیں پھر اس کے بعد سامیان کے سکنے چپٹر لکھنے لکھنے لکھا تو ہاتھ کی سپیڈ بڑھائیں کام تو کرنا ہے نا کام تو کرنا ہے نا نہیں میں نہیں کر سکتی اب بچوں کے ساتھ گفشپ بھی ہو چکی تھی اور یہ تھا رات کا ٹائم اور بچوں کا موٹ تھا کہ سوپ بنایا جائے تو پھر میں ابھی آگئی تھی کچن میں اور یہاں میں نے لے لیا تھا آدھا کلو چکن مونلس نہیں تھا ہڈی والا تھا اور ساتھ ہی میں نے تقریباً ڈیر لیٹر پانی لے لیا تھا تو اب اس میں شامل کر دیں گے وان ٹی سپون نمک اور اب اس کو پکا لیں گے یہاں پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تقریباً ہماری یقنی جائے وہ تیار ہو چکی ہے چکن اب کافی اچھے سے بوائل ہو چکا ہے تو اب ہم چکن کو نکال لیں گے یہاں چکن کو اب ہم نے نکال لیے اور چکن کو اب ہم نے شریڈ کرنا ہے اور اس کو گرم گرم ہی کرنا ہے کیونکہ تھنڈا جائے نہ وہ پھر صحیح نہیں ہوتا تو گرم گرم ہی اس کو ہم ریشہ ریشہ کر لیں گے اور ہڈیاں جو ہیں وہ گوشت کی جو بھی ساتھ ہیں وہ علیہ دا کر لیں گے ساتھی چکن کو میں نے اچھے سے شریڈ کر لی ہے اور یہاں اب میں ڈال رہی تھی کنور کا ہارٹ اینڈ سور سوپ یہ بھی مجھے بس ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا دل کا رہا تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا سوپ میں ڈال لیا جائے اس سے ذرا اور پلیور انہینس ہو جائے گا تو یہ جو ہے نا اس کو آپ نے ڈالنا ہے تو ساتھی اس کو چمچے زلاتے رہنا ہے ورنہ یہ پھر شاید صحیح نہ بنے تو اب اس میں ہم چکن جو ہم نے شریڈ کیا ہوا تھا وہ بھی اب اس میں شامل کر دیں گے اور چمچہ چلا لیں گے سوپ میں سادھا بنا رہی ہوں اس لیے میں اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈال رہی تو چکن ہم نے آلڑی شامل کر دی ہے تو یہاں میں بنانے لگی تھی کارن فلور کا پیسٹ تو یہاں میں نے لے لیا ہے کارن فلور کارن فلور جو ہوتا ہے یہ سوپ کو گھڑا کرنے کیلئے ہوتا ہے تو اب اس میں پانی شامل کر دیں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں لمز نہ رہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہوتا ہے اس طریقے سے کہ بھی لمز رہ جائے تو وہ پھر اندر گلٹیاں سی بن سکتی ہیں جب آپ سوپ میں ڈالیں گے تو یہاں ہمارا پیسٹ جو ہے وہ اچھے سے تیار ہو چکا تھا تو اس پیسٹ کو اب ہم ڈالیں گے سوپ میں اور ساتھ ساتھ چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ وہ گلٹیاں نہ بنیں اگر گلٹیاں بن جائیں تو وہ سوپ پینے کا مزہ ہی نہیں رہتا تو یہاں ہمارا سوپ جو ہے وہ اچھے سے گھڑا ہو چکا تھا یہ دیکھیں کتنا زبردست بن چکے تو بس اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون کالی مرچ پاودر اور اس کو مکس کر لیں گے اچھا اس میں باقی چیزیں نہیں ڈال رہی سویا ساس چلی ساس سرکہ وغیرہ کیونکہ کوئی پسند کرتا ہے اور کوئی نہیں پسند کرتا اس لئے جب سب اپنی پلیٹ میں لیں گے تو خود ہی سے ڈال لیں گے جس کو جو اتنا ڈالنا ہوگا تو یہاں اس میں شامل کر دیں کہ ایک انڈا اس کو بھی ساتھ ساتھ چمچے چلاتے رہیں گے تاکہ وہ صحیح اچھے سے ٹکس ہو جائے تو یہاں آپ ہمارا سوپ جائے نا وہ تقریباً بلکل ریڈی ہو چکے اور یہ کتنا آسان ریسپی ہے مطلب بلکل ساتھ ہے آپ پس اور کچھ بھی نہیں آپ سمپل چکن سے بنا لیں تو اب اس کو میں جائے باول میں نکال دوں گی جو میں نے کنورکا اس میں ڈالا تھا نا وہ سمپل خود ہی ڈالا مطلب فلیور کے لئے آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے دل چاہے اور آپ اس سے بھی سمپل بنا سکتے ہیں کہ وہ نہ ڈالیں تو بس مجھے تھوڑا سا فلیور انہینس کرنا تھا اس لئے میں نے وہ کنورکا بیٹ میں شامل کر دیا تو یہاں سوپ جائے وہ میں نے باول میں ڈال لیا ہے اب گارنیشنگ کے لئے میں اوپر سے تھوڑا سا سویا ساس اور ساتھ ہی تھوڑا سا چلی ساس ڈال دوں گی تو لیجئے سمپل چکن سوپ پلکل ریڈی ہے تو یہاں میں نے ٹیبل پر سوپ لگا دیا تھا سوسز بھی سارے ساتھ رکھ دیئے تھے اور اتفاق کی بات ہے جیسے ہی سوپ میں نے ٹیبل پر لگایا ویسے ہی میری بہن جائے ہیں ان کی فیملی آ گئی تھی تو پھر سب ہم جائے کھانا کھانے لگ گئے تھے اور شکر الحمدللہ کے سب کچھ آرام سے پورا ہو گیا تھا اور سوپ اتنا مزے کا بنا تھا نا کہ سب تعریف کر رہے تھے بہت مزا آیا دل خوش ہو اور یہ ان کا سرپرائزنگ ٹور تھا مطلب ہمیں کوئی انفارم نہیں تھا کہ وہ آ رہی ہیں خیر اس ویڈیو کو میں یہی پر اینڈ کرتی ہوں آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ